اسلام علیکم امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہیں سب لوگ چونکہ ہم لوگ ماتھمیٹکس کا ایک کورس کر رہے ہیں کیالکولس کا اور چونکہ میں بھی ماتھمیٹیشن ہوں اور آپ سب بھی ان مائی اپینین آپ سب لوگ بھی ایک طرح کے ماتھمیٹیشنز ہی ہیں تو ہماری ایک تھوڑی سی ایکسٹر گریٹنگ ہوتی ہے ہم جب سلام دعا کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں تو اس میں یہ تو جیسے میں نے ابھی پوچھا کہ امید ہے آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اس کے علاوہ ایک چیزہ ایڈیہ کرنی چاہیے کہ امید ہے ماتھ ٹھک ٹاک جا رہی ہوگی تو ہوپفلی آپ سب کی جو ماتھمیٹکس ہے جو کیالکولس ابھی تک چل رہے ہیں جو آپ نے ابھی تک اٹیمٹ کیا امید ہے وہ سب بھی ٹھک ٹاک جا رہا ہوگا اچھا جی تو اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں کیالکولس میں آج لیکچر نمبر 30 سٹارٹ کرتے ہیں تو پچھلے لیکچر میں یہ تھا کہ بیسک آئیڈیا جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ کیالکولس کا دوسرا حصہ جو تھا جس کو ہم نے دو حصوں میں باتا تھا اس کو کیالکولس کے کورس کو ایک جی ڈیفرنشل کیلکولس یہ ڈریوٹیوٹیوز جس میں معلوم کیے تھے اور اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ ہے انٹیگرل کیلکولس یا جس میں ایریا پرابلم بہت بڑا ایک وہ ہے اسینچل پارٹ ہے اس کا اور انٹیگرل کیلکولس افکورس اوپوزٹ ہے ڈیفرنشل کیلکولس کا in some sense رفلی سپیکنگ یعنی دیفرنشل ڈریوٹیوٹیو لیں کسی چیز کا کسی فنکشن کا اور اس کے ڈریوٹیو کو جب لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی it's part of ڈیفرنشل کیلکولس اور اس کا اُلٹ کریں اگر یعنی کوئی گیون فنکشن ہو اور اس کو انٹیگریٹ کریں تو we get some فنکشن جس کو اگر ہم پھر سے دیفرنشیئٹ کریں تو ہمارے پاس وہی فنکشن آتا ہے جس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ریلیشنشیپ ابھی تک ہم نے develop کر بھی لیے بلکہ ہم دیکھ چکے اس کو تو hopefully یہ concept جو ہے یہ کافی ڈھوس ہو چکا ہے آپ کے دماغ میں ذہن میں اور اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ this is exactly what you should make clear in your minds کہ یہ جو relationship between derivatives and integrals یہ integration اور differentiation میں جو ریلیشنشیپ ہے یہ کیا ہے ہم بات چیت کر چکے اس کی کافی ڈیٹیل میں اس کو اب تک آپ کو اپنے ذہن کا ایک solid پختہ حصہ بنا لینا چاہیے اور بن چکا ہوگا میرے خیال سے اچھا جی تو ٹھیک ہے پچھلے lectures میں ہم نے بات کی تھی ابھی جو میں نے کہا integral calculus کی integration کی بات کی تھی تو اس میں ہم دیکھ چکے ہیں پورا define کر چکے ہیں کہ integration ہوتی کیا ہے anti-derivative کیا ہوتا ہے it's another way of saying integral of a function is the same as the anti-derivative ہم نے دیکھا تھا پھر سب سے بڑا جو concept جو discuss کیا تھا پچھلے lectures میں اور جو ایک طرح سے philosophically بڑا challenging ایک concept ہے وہ یہ تھا کہ integration جو ہے یا anti-differentiation جسے کہہ لیں it's kind of you can interpret that as finding the area under a given under the curve یا under the graph of a given function تو یہ ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں اس کو اس میں definite integral کی بات کی تھی پھر ہم نے اس کو define کیا تھا in terms of limits تو اس میں دیکھا تھا کہ of course ہم نے area اگر ہمارے پاس ایک graph دیا ہوا تھا function کا اس کو ہم نے کہا کہ اس کے نیچے حصہ جو area ہے وہ معلوم کرنا ہے اور confined by the x-axis تو اس کو ہم نے rectangles میں divide کیا subdivide کیا پھر ان کا جو subdivision تھی اس کو بہت زیادہ subdivision میں convert کر دیا اور اتنا سے ہم نے کہا تھا کہ limit لے لیجئے as n goes to infinity تو آپ کے پاس ہزاروں کروڑوں لاکھوں جو آپ کے rectangles تھے وہ ہزاروں کی دعداد میں اس طرح سے آپ کے پاس آتے تھے concept یہ تھا کہ ہزاروں کی دعداد کیا بلکہ اس کو آپ infinitely many rectangles کو consider کریں گے یعنی اس میں پھر ہم نے limit دیکھا تھا as n goes to infinity where n was representing the number of یہ جو rectangles بنائے تھے آپ نے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ area under the curve معلوم کیا جا سکتا ہے اور یہ جو area under the curve معلوم کیا تھا in terms of اس کی ہم نے definition دی تھی limits میں یعنی limits کی terminology میں وہ ایک summation بھی تھا اس میں ایک sum لیا تھا ہم نے area of all the rectangles اور پھر اس کا limit لے لیا تھا تو اس کو ہم نے definite integral کی طور پر define کر دیا تھا تو یہ ہمارے پاس definition تھی definite integral کی اور وہاں سے ہم نے کہا تھا کہ جی اس طرح سے ہم نے define کیا ہے کہ integration جو ہے وہ area under the curve معلوم کرنے کے برابر ہے اس طرح سے اس کی definition ہم نے بنائی تھی تو ٹھیک ہے بہت کچھ اس میں ہم نے پھر یہ بھی کیا immediately پچھلے lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ definite integrals کو evaluate کیسے کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ظاہر اسی بات ہے کہ اس کی definition تو ہمارے پاس ہے definite integral کی جس میں ایک limit ہے اور ساتھ میں ایک sum ہے اور limit ایسا ہے کہ جس میں آپ کی جس number کا limit لے رہے ہیں وہ infinity کو approach کر رہا ہے positive infinity کو تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے بلکہ کچھ کیے بھی تھے آج کی lecture میں ایک اور example بھی کریں گے اس کی تو وہ بات ہے کہ definition کافی heavy duty سی ہے یعنی ٹھیک ٹھاک complicated سی ہے calculation کریں تو بہت بڑی calculations آ سکتی ہیں اگر آپ کا جو function تھا f of x اگر complicated looking ہے یعنی اس کا formula اگر complicated سا ہے تو یہ sum لینے میں ایک تو problem ہوگی اور پھر of course اس کا limit آپ کو لینا ہوگا تو یہ کافی heavy duty calculation ہو جاتی ہے لیکن this is exactly how you do it یعنی جو write down to کہتے ہیں جیسے کہ اگر if you go down to the basics this is how you should evaluate the area under the curve ہم تھوڑا سا یہ review ہو گیا review ہو گیا iam sorry of the stuff we have done before تو آج پھر ہم اسی concept کو مزید develop کرتے ہیں تو آج کا جو lecture ہے اس کا topic کیا ہے اس کا agenda کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں آج کا جناب topic جو ہے وہ ہے first fundamental theorem of calculus اور agenda کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ first fundamental theorem of calculus ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم جناب کے یہ جو definite integral اور ہم نے جس کی بات ابھی میں نے کی تھوڑی در پہلے اور ہم دیکھ چکے ہیں اس کو پچھل لیکچرز میں اس کے درمیان اور indefinite integral جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ان کے درمیان کیا relationship ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک اور theorem دیکھیں گے جسے کہا جاتا ہے mean value theorem for integrals یہ جب ہم نے derivatives کی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہے تو وہاں پہ بھی ایک ہم نے theorem دیکھا تھا derivatives کے بارے میں اس کا نام بھی تھا mean value theorem تو of course اس میں ہم نے کچھ بڑے مزیدار results دیکھے تھے تو اسی طرح کا یہاں پہ mean value theorem ہے جو کہ integration کے حوالے سے define ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ average value of a function جو ہے یہ ہم آخر میں دیکھیں گے اور اس کو خیر دیکھ لیں گے کیا چیز ہے تو اب اس کو start کرتے ہیں یہ agenda ہو گیا آج کا کیا کس چیز کے بارے میں بات چیت کرنی ہے تو start کرتے ہیں پہلے topic سے جو کہ ایک بہتی crucial topic ہے calculus کا اچھا تو first fundamental theorem of calculus جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے تو اب یہ جو fundamental theorems ہوتے ہیں mathematics میں یہ actually مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہوتے ہیں یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو fundamental theorem کہا جاتا ہے تو لہٰذا اسی لئے ہم نے یہاں پہ جونکہ calculus کا ایک crucial fundamental theorem دیکھنا ہے تو جونکہ ایک اور بھی دیکھیں گے ہم آگے چل کے تو اس کو ہم کہتے ہیں first fundamental theorem of calculus تو کیونکہ fundamental سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا basic ہے اتنی basic بات کرتا ہے یہ اتنی ضروری بات کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے یعنی اس کے بغیر آپ اگر calculus کی بات کریں گے تو آپ کی ساری باتیں incomplete سی ہوں گی تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی ظاہر ہے اب دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل میں تو پتہ چل جائے گا کہ کیوں ہی اتنا ضروری ہے اور کیوں اس کو fundamental کہا جاتا ہے لیکن first fundamental کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باد ایک اور theorem دیکھیں گے اور مجھے یاکین ہے آپ خوش ہو رہے ہوں گے سنکے کہ بھئے ایک اور theorem آئے گا تو لیکن جب ہم وہ دیکھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے second fundamental theorem of calculus that's why we are calling this one the first fundamental theorem of calculus تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا let's write down this theorem and see what it's all about جناب theorem یہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ first fundamental theorem of calculus if f is a continuous function on the interval a b closed interval a b and if capital f is an anti derivative of the function small f on the interval a b closed interval a b then the definite integral from a to b of small f of x dx equals capital f of b minus capital f of a ٹھیک ہے جی یہ theorem ہو گیا یہاں پہ تھوڑی سی یہ ہے بات کہ پہلے بھی شہد ہم دیکھ چکے ہیں کہ capital f اور small f میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا convenient رہتا ہے چونکہ function کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ small f جو ہے وہ function ہو گیا capital f جو ہے وہ anti derivative of the small f function ہو گیا تو یہ تھوڑی سی notation ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس کو g کہہ لیتے کہ یہ جو g function ہے that's the anti derivative of function small f لیکن چونکہ ہم consistent رہنا چاہتے ہیں text book میں بھی ایسا ہی کچھ استعمال کی گئی notation تو ہم اس لئے capital f اور small f کو use کریں گے ذہن میں وہی رکھیے کہ بات ہو رہی ہے small f جو ہے وہ continuous function ہے ایک given interval a سے لے کے b تک اور جو capital f function ہے that is the anti derivative of the small f function کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر capital f کو آپ differentiate کریں یا اس کا derivative معلوم کریں تو آپ کے پاس result آتا ہے small f function ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کا theorem ہو گیا اس کا مطلب کھا ہے i think آپ ابھی تک دیکھ کے اس کو realize کر چکے ہوں گے کہ یہ بہت دی powerful theorem ہے کیونکہ یہ basically آپ کو بتا رہا ہے کہ definite integral کو کس طرح evaluate کیا جا سکتا ہے جلدی سے یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایک پوری اس کی definite integral کی جو میں نے شروع میں اس lecture کے کہا تھا کہ ہم نے definition دیکھی تھی جس میں ایک limit involved تھا اور ایک summation کی term involved تھی جو یعنی function f of x delta x جس کو ہم کہتے تھے تو ان چیزوں کو evaluate کرنے میں تو کافی time لگتا تھا تو یہاں پہ ایک طرح کا shortcut یہ ہے آپ کے پاس یہ جو first fundamental theorem ہے of calculus یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جلدی سے evaluate کر سکتے ہیں in a quick way the definite integral of a continuous function on a given interval closed interval a b using this simple formula کہ آپ پہلے اس کا small f function جو ہے یا جو given continuous function ہے آپ کا ایک interval پہ اس کا پہلے anti derivative معلوم کر لیجئے اس کا ہم capital f نام دیتے ہیں اور پھر جو interval کے end points ہیں a اور b ان end points پہ آپ اپنے anti derivative function کو evaluate کیجئے جو capital f function تھا تو آپ کے پاس a اور f of b آئے گا اور پھر آپ subtract کر دیں ان دونوں values اس کو اس طرح سے f of b minus f of a پھر سے repeat کرتا ہوں f سے مراد میری capital f تھا capital f of b minus capital f of a تو آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس definite integral کا result آ جائے گا یعنی ایک طرح سے اگر آپ سوچیں definite integral represents the area under the curve of area under the graph of the small f function یعنی anti derivative اگر آپ معلوم کر لیتے ہیں اس کا تو بڑے آرام سے آپ کو پورا area معلوم ہو جائے گا it's just the difference the area under the curve of or area under the graph of small f function is just the difference of the anti derivative function of small f evaluated at the end points of the given interval یہ آپ کا simple سا ایک طریقہ ہے اس definite integral کو evaluate کرنے کا اچھا یہ چونکہ بڑا interesting theorem ہے کہ یقیناً آپ نے note کیا ہوگا تو بڑی اچھی سی چیز ہے کہ جناب بجائے پوری calculation کرنے کے جس میں limit بھی ہے summation بھی ہے اس کی جگہ آپ صرف anti derivative معلوم کر لیجئے and you're done اب of course problem یہ ہے کہ جناب anti derivative کیسے معلوم کریں اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ anti derivative کیسے معلوم کریں گے لیکن ایسا کرتے ہیں اس theorem کو proof کر لیتے ہیں یہ چونکہ ایک بہتی basic اور fundamental theorem ہے اور interesting سا بھی ہے کہ آپ نے ایک دم سے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جی definite integral بجائے اتنی لمبی calculation کہ صرف ایک چھوٹے سے step سے ہو سکتا ہے تو وہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ دعوی کیا تو اس دعوی کا ثبوت دیکھ لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس میں ایسے کرتے ہیں جی کہ proof شروع کرتے ہیں اور اس first fundamental theorem کو proof کرنے کے لیے کہ guess what ہم استعمال کریں گے mean value theorem that was for the derivatives یعنی we will use the mean value theorem involving derivatives to prove the first fundamental theorem of calculus تو یہ ہم کیسے کریں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلے سے اس کو پورا start کرتے ہیں set up کرتے ہیں اس theorem کے proof کا یہ جو first fundamental theorem ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں کہ اس میں اب ہم integration کی بات کی جا رہی ہے اس fundamental theorem میں تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم subdivide کر لیتے ہیں اپنا جو ہمارا interval دیا ہوا تھا integration کا یعنی closed interval a, b اس کو subdivide کر لیتے ہیں into n sub intervals using the points x1 x2 and all the way to the point x n-1 in the interval a, b such that a is less than x1 x1 is less than x2 and all the way یہ جو inequality ہے چلتی رہے گی all the way to x n-1 and that has to be less than b جناب یہ آپ نے پہلا سٹیپ کیا ہے اس theorem کے پروف میں یعنی وہی بات ہے کہ کیوں کیا ہے میں نے یہ سٹیپ یہ اس لیے کیا ہے کہ میرے پاس ایک definite integral کے بارے میں ایک claim کیا گیا ہے کچھ تو that has to be my first point of focus یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیئے تھوڑا سا کہ کس چیز کو پروف کر رہا ہوں میں ایک ایسی چیز کو پروف کر رہا ہوں جس میں definite integral involved ہے اور اس کی definition ہمیں پتا ہے کیا ہے اس کی definition وہی تھی جس میں ایک limit تھا اور summation وغیرہ تھا تو اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی کہ ایسے theorem کا کیا فائدہ جس کے پروف میں اتنی لمبی چوری definition آجائے جس کو ہم avoid ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے جناب کہ proof کر لیجئے وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ it's a proof you just want to see once in your lifetime ایک بار دیکھ لیں اور یقین کر لیں کہ ہاں واقعی یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد freely اس کو استعمال کیجئے گا that's why we are going to use this you know this whole definition of the definite integral to prove this thing تو یہ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ basically جو interval تھا ہمارے پاس integration کا a سے لے کے b تک closed interval اس کو ہم نے کہا کہ جی چون کے integration involved ہے definite integral involved ہے اس theorem میں تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا جو interval ہے اس کو sub-divide کر لیں into some positive number of sub-intervals اور وہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے جب definition دیکھی تھی definite integral کی تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم ایسے points استعمال کریں گے اب یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ ہم سارے جو rectangles بنائیں گے ان sub-intervals سے یاد ہے آپ کو کہ sub-intervals بناتے تھے ہم پھر ہم اس کے اوپر ان sub-intervals کے اوپر rectangles بناتے تھے تو وہ یہاں پہ بھی کریں گے لیکن sub-intervals بنانے برابر ہونا ضروری نہیں ہے یہ ہم نے اس کا generalized version دیکھا تھا کہ rectangles جو ہم بنائیں گے یعنی ان سے پہلے rectangles بنانے سے پہلے جو آپ sub-intervals بناتے ہیں ان کی کوئی بھی arbitrary width ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم نے وہی کیا کہ x1 سے لے کے xn-1 تک points لئے اور ہم نے کہا کہ یہ جو interval تھا a سے لے کے b تک اس میں مارک آف کر دیں سارے points یعنی اگر یہاں پہ a ہے تو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جا کے میں کہا ہوں یہ x1 point ہے تو میرے پاس ایک چھوٹا سا sub-interval آ جائے گا پھر میں کہا ہوں گا کہ یہ x1 سے لے کے میں اتنا چاہ کے یہاں پہ x2 مارک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک زیادہ ایک اور interval آ جائے گا جس کی width زیادہ ہوگی تو اس میں اور سی طرح سے میں continue کرتا جاؤں گا اور میرے پاس ایک اور بہت سارے and many intervals آ جائیں گے لیکن ایک stipulation یہاں پہ یہ ہے ایک condition یہ ہے کہ جو آپ کے values ہیں ان points کی یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ ظاہر ہے آپ نے a سے start کرنا ہے اور پھر آگے جا کے x1 مارک کرنا ہے تو x1 کی اپرانہ نے condition رکھی ہے کہ a جو ہے وہ x1 سے چھوٹا ہو x1 جو ہے وہ x2 سے چھوٹا ہو اور اس طرح کر کے سارے جو points آپ مارک آف کریں گے وہ اس طرح سے continue جب آپ کریں increasing manner میں تو وہ سارے چھوٹے ہوں ایک دوسرے سے تو یہ اگر آپ مدد نظر رکھیں اور اس کو follow کریں that's going to work out کیوں ہے ایسا اس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ جو اس طرح کی condition رکھی گئی ہے کہ سارے ایک دوسرے سے چھوٹے ہوں یہ آپ کی calculations کافی آسان کر دے گی تو ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ جا سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہمارے پاس knowledge ہے اس سے زیادہ ڈیپ ہو تو ہم اس کو avoid کرتے ہیں and let's just continue with what we have اچھا اب یہ points آگئے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے اب ہم نے basically sub intervals بنا لیئے اور وہ کیسے sub intervals ہیں sub intervals ہمارے پاس ہیں جناب a سے لے کے x1 تک ایک پہلا closed interval ہے پھر جناب x1 سے لے کے x2 تک ایک اور closed interval بن گیا اور اسی طرح بہت سارے بیچ میں closed intervals ہوں گے اور آخری جو ایک sub interval بنتا ہے a b کا وہ ہے xn-1 comma b تو یہ آپ کے پاس n sub intervals آگئے دیکھ لیجئے کہ n ہی ہوں گے تو یہ ان کو ہم استعمال کریں گے to prove this thing اب نوٹ کیجئے کہ ان سب کی ہم width کو بھی denote کر سکتے ہیں in delta notation اور ہم کہیں گے کہ جی delta x1 جو ہے وہ width ہے a1 I'm sorry a سے لے کے x1 تک جو interval تھا sub interval اس کی width ہے delta x1 x1 سے لے کے x2 تک جو interval ہے اس کی width ہے delta x2 اور delta xn جو ہے وہ آخری sub interval کی ہے جو تھا xn-1 سے لے کر b تک تو یہ آپ کے پاس notation اب ہم develop کر رہے ہیں to prove this theorem اور delta notation اگر آپ کو یاد ہوگی کہ اگر میں کہتا ہوں delta x2 جیسے یہاں پہ ہم نے بھی دیکھا تو یہ برابر ہوگا x2 minus x1 یعنی outer point جو define کر رہا ہے interval جو upper limit کہ لیجئے minus the lower end point یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے سے i think you're all comfortable with this اچھا اب اگر آپ کو یاد ہے کہ جو theorem کی statement تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ capital f function ہے وہ ہے anti-derivative of the small f function یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں f prime of x لیتا ہوں یا differentiate کرتا ہوں capital f کو f capital f prime of x وہ برابر ہوگا small f of x کے that's what it means to say that capital f is an anti-derivative of small f of x تو اب اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس سے کیا آس کیا جاتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس میں دیکھیں کہ چونکہ capital f ایک anti-derivative ہے small f کا for all x in the interval a b it's pretty obvious that f of x capital f of x satisfies the requirements of the mean value theorem involving derivatives on each of the sub intervals we just defined تو یہ ایک میں نے کافی powerful statement کہی ہے اس میں i think you can see how this is done اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ جو آپ کا mean value theorem تھا اس کی condition آپ ٹیکس بک میں دیکھ لیں کہ کیا اس کی statement ہے اور یہاں پہ پھر نوٹ کیجئے کہ جو ہم نے ابھی تک باتیں کی ہیں intervals دیکھیں اور یہ جو ہماری continuous function ہے اس کا anti-derivative ہے تو یہ ساری requirements meet ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں mean value theorem for derivatives کی تو یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں you can look at this and we'll continue with the proof اچھا اب ہم mean value theorem for derivatives کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک sub interval میں جو ہم نے ابھی بنائے کچھ ایک ایسا point exist کرتا ہے جس پہ اگر ہم function کو function کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں سب سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ mean value theorem یہاں پہ apply derivatives کا we can find points x1 star x2 star all the way to xn star in each of the respective sub intervals a, x1 x1, x2 all the way to xn minus 1 comma b and these points will satisfy certain conditions guaranteed by the mean value theorem for the derivatives اور وہ conditions کیا ہیں وہ condition آپ check کر سکتے ہیں mean value theorem check کر لیں لیکن وہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس کی conditions کے حوالے سے وہ جو mean value theorem for derivatives ہے اس کے حوالے سے ہم یہ following equations جو ہیں یہ بنا سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں f of capital f of x1 minus capital f of a equals capital f prime x1 star times x1 minus a and that's just equal to f of x1 star delta x1 and similarly similarly آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو باقی ساری equations یہ بھی follow کرتی ہیں from the mean value theorem for derivatives اور اب یہ نوٹ کریں کہ if we add up all of these equations تو اس میں ساری left hand side پہ جتنے بھی values ہیں وہ زیادہ تر cancel ہو جائیں گی سوائے f of capital f of b اور capital f of a کے اور ہمارے پاس صرف رہ جائے گا f of b یعنی capital f of b minus capital f of a is equal to summation from k equals 1 to n of f of x k star delta x k تو یعنی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کافی قریب آگیا ہوں اپنی اس theorem کو proof کرنے کے میرے پاس f of b minus f of a which is part of the theorem اب مجھے اس کو proof کیسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے کہ right hand side جو تھی وہ ایک summation ہے involving the function small f continuous function on the interval a to b which is اس کی کچھ values ہیں sub intervals میں یہ add کی جا رہی ہیں from 1 to n اب اس کا اگر میں limit لے لیتا ہوں as n goes to infinity تو کیا ہوگا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس equation کا جو ابھی ہم نے دیکھی last میں اس کا دونوں side پہ میں limit لیتا ہوں as n goes to infinity تو result یہ آتا ہے کہ left hand side پہ تو کوئی n ہے ہی نہیں تو nothing happens I still have f of b capital f of b minus capital f of a on the right hand side I get basically the definition of the definite integral آپ دیکھ سکتے ہیں کہ that is exactly what is happening یہاں پہ f of b capital f of b minus capital f of a equals limit as maximum delta x k goes to 0 summation k equals 1 to n f of x k star times delta x equals the integral of small f of x dx from a to b and this follows from theorem 5.6 5.6 .9 a اچھا جی f of a اس کو ایک اور طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے لکھتے ہیں ایک طریقہ لکھنے کا اس کا ہے کہ جی آپ لکھیں capital f of x اور ساتھ میں اس کے ایک bracket ڈال کے bracket کے اوپر اور نیچے جو limits ہے integration کے وہ لکھ دیجئے یعنی capital f of x bracket a and b اس کو ایسے بھی پڑ سکتے ہیں کہ capital f of x evaluated at the interval a b تو یعنی اب notation اس کی کچھ ایسی ہو جائے گی کہ integral of small f of x dx from a to b is equal to capital f of x which is actually the anti-derivative of small f function evaluated at the endpoints of the interval a, b تو آئی یہ پھر ایک example کر لیتے ہیں ظاہر ہے understanding در اچھی ہو جائے گی اس theorem کی so let's look at this example example میں ہمیں evaluate کرنا ہے integral from 1 to 2 of x dx تو کیسے اس کو evaluate کریں گے note کیجئے کہ جو function capital f of x اس کو ہم اگر لکھیں 1 over 2 x square تو یہ جو ہوگا this is actually an anti-derivative of f of x equals x which is our continuous function we are trying to integrate تو hopefully یہ آپ convinced ہیں کہ this is indeed the case that the capital f function that i am taking here which is 1 half x square اس کو اگر آپ differentiate کریں تو آپ کے پاس result آتا ہے x خالی تو capital f is indeed an anti-derivative of small f function which is just x in this case تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے اب apply کر سکتے ہیں اپنا جو first fundamental of theorem of calculus دیکھ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب اس کو چونکہ ہمارے پاس capital f function آ گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی integral 1 to 2 x dx is equal to 1 over 2 x square evaluated at the end points 1 and 2 and that's just going to equal یعنی basically کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی جو ابھی notation دیکھئی ہے اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں اس function 1 half x square کو evaluate کرنا ہوگا 2 پر جو کہ outer end point ہے جو بڑا end point ہے اپنے ہمارے interval کا اور اس میں سے subtract کرنا ہے ہمیں اپنا function capital f which is 1 over 2 x square evaluated at the number 1 which is the lower end point تو یہ برابر آتا ہے آپ کے 2 minus 1 half and that's just equal to 3 over 2 تو یہ جناب آپ کی example ہوگئی اور hopefully آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم apply کر سکتے ہیں first fundamental theorem of calculus in terms of evaluating definite integrals اچھا اب سوال ابھی تک یہ resolve نہیں ہوا ہے کہ ہم کیسے ان کو evaluate کرتے ہیں یعنی anti derivative evaluate جیسے کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتے ہیں anti derivative کیسے معلوم کیا جاتا ہے اس کی ابھی تھوڑی دیر میں بات چیت کر لیتے ہیں کچھ properties ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں these will help us later on so let's look at these properties these properties are actually of the bracket notation for we just actually introduced a while ago اس میں properties ہیں جناب جو آپ actually خود proof کر سکتے ہیں کہ اگر c کوئی constant number ہے c اور آپ اس کو capital f function سے multiply کرتے ہیں یعنی جو anti derivative function ہے small f کا اور پھر evaluate اس کو evaluate کریں گے کس کو evaluate کریں گے b اور a پر تو this is the same as evaluating the capital f function first at the end points and then multiplying the result with the constant c ایک تو یہ property ہے similarly اگر آپ کی پاس دو functions ہیں capital f اور capital g which may represent anti derivatives of two functions اس کو ابھی ہم دیکھیں گے ان کا کیا مطلب ہے اس طرح کی sum کا تو ان کو آپ پہلے sum کر کے evaluate کرنا چاہا رہے ہیں at b and a that is the same as first evaluating each function at b and a and then adding the result اور ایسے ہی جو process ہے وہ آپ اگر difference ہے آپ کے پاس یہ subtraction ہے دو ایسے functions کی تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ properties بھی ہم نے دیکھ لیں تو proof کر لیجے گا آپ بڑی آسان ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو bracket notation ہے اس کا مطلب کیا ہے and i think everything else will follow automatically اب ہم next point start کرتے ہیں جو بات کرنی ہے آج کی وہ ہے relationship between the definite and the indefinite integral ان کے درمیان کیا relationship ہے اس کی بات کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ یہ جو first fundamental theorem ابھی ہم نے دیکھا calculus کا تو اس میں note کریں کہ آپ نے ایک anti-derivative استعمال کیا تھا capital F of the small f function تو اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی کونسا anti-derivative ہے یہ کہنے کا مقصد کچھ یوں تھا کہ کوئی بھی anti-derivative آپ استعمال کریں small f کا تو you'll get the same answer یا یہ جو fundamental theorem میں آپ نے right-hand side پہ لکھا تھا capital F of B minus capital F of A تو یہ پھر بھی وہی result آئے گا اس کا چھوٹا سا ایک proof کچھ یوں ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس F capital F is any anti-derivative of the small f function then by theorem 5.2.2 all others یعنی all other anti-derivatives will have to have the form capital F of x plus c یعنی they only differ by a constant تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے حوالے سے ہم اگر evaluate کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر capital F of x plus c کوئی اور anti-derivative ہے ہمارے small f function کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر evaluate کریں b اور a پہ یعنی ہم basically apply کر رہے ہیں اپنا first fundamental theorem of calculus تو result یہ calculation جو resulting calculation ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے اور دیکھیں کہ result وہ ہی آتا ہے جو آنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں آئے and i think this is pretty obvious تو اس equation کو جو ابھی دیکھیں ہم نے اس کو label کر لیتے ہیں اس capital A اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اچھا تو اب یہ calculation ہم نے دیکھ لی ہے اور اس کو ہم نے نام دے دیا capital A کا اس کو ابھی استعمال کرتے ہیں to see the relationship between the definite and the indefinite integrals that we have talked about so far تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر indefinite integral میں لیتا ہوں اپنے small f function کا تو result کیا آئے گا یہ ہم جانتے ہیں پہلے کر چکے ہیں کہ it will be the anti-derivative of small f function جس کو ہم کہہ رہے ہیں capital F لیکن ہم ساتھ میں constant add کرتے تھے یاد ہے آپ کو کہ اگر anti-derivative یا integral indefinite integral لے رہا ہوں میں کسی function یہاں پہ small f of x تو اس کا جو ہم general طریقہ لکھنے کا جواب وہ تھا کہ it's the anti-derivative capital F whatever that function may be plus some constant c because we had a theorem which says کہ اگر کوئی ہے اور ہو سکتا ہے کئی anti-derivative اگر وہ کئی ہیں تو وہ basically differ کرتے ہیں by a constant ٹھیک ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم پہلے کیا دیکھ چکے ہیں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ integral indefinite integral of f of x dx is equal to capital F of x plus c where the capital F function is the anti-derivative of the small f function اب یہ دیکھئے کہ یہ تو ہمارے پاس تا ایک result پہلے سے established تھا اب جو a equation ہم نے دیکھی تھی تھوڑی در پہلے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ definite integral from a to b of the small f function will now have to equal the indefinite integral of f of x evaluated at in bracket notation from b at b and then evaluated at a یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے a میں دیکھا تھا کہ یہ جو f of x plus c ہے اس کو اگر آپ evaluate کرتے ہیں at b and subtract the result from that from that of the same thing evaluated at a یعنی bracket notation میں ہم لکھ لیتے ہیں f of x plus c کو تو result جو ہوتا ہے برابر ہوتا ہے آپ کے definite integral of small f of x کے that's what the capital a یہ جو big a ہم نے لکھا تھا equation کا naam تھوڑی در پہلے that's what that equation was saying تو وہ ہم نے یہاں پہ استعمال کیے کہ جو definite integral ہے it's equal to the end derivative evaluated at the end points that's how we get this result تو relationship basically اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو آپ between definite and indefinite integrals is that to evaluate the definite integral of some function on a given interval یہ اس چیز کے بڑابر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی پہلے آپ indefinite integral معلوم کر لیں small f کا اور پھر اس result کو evaluate کر لیں using the first fundamental theorem of calculus تو یہ basically simple سا result ہے ایک طرح کا intuitively بھی clear ہے کہ جی ہاں ہونا تو کچھ ایسے ہی چاہیے کہ جو integral کے اوپر ہم نے limits لگا دیئے ان کو اگر ہٹا دیں اور پھر result پہلے معلوم کر لیں کہ anti-derivative ہے کیا small f کا اور پھر اس کو bracket notation میں لکھ کے first fundamental theorem apply کریں we get the result that we would like it to be the way that way basically تو یہ ایک طرح کا relationship ہے between definite and indefinite integrals اچھا تو ایک example کر لیتے ہیں to make things make things a little bit more clear example جناب یہ ہے کہ using the first fundamental theorem of calculus find the area under the curve y equals cosine x over the interval یا over the closed interval zero comma pi over two اچھا اس situation کی ایک picture بھی ہے آپ کے سامنے دیکھ لیجئے کہ یہ picture ہے اس میں interval zero سے pi over two تک جو آپ کا graph ہے اس کو consider کر کے اس کے نیچے کا area معلوم کرنا ہے تو اب یہ note کریں یہ ظاہر ہے picture سے بھی کہ cosine x جو ہے یہ zero سے بڑا ہے یا zero کی برابر ہے for all the x values in the interval zero to pi over two یعنی یہ کہ جو function کی values ہیں یعنی جو y values corresponding to the x values in zero to pi over two یہ ساری positive ہیں یا تو non-negative بلکہ کہنا چاہئے کیونکہ zero بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آگے چلتے ہیں اس example کو دیکھتے ہیں مزید اس میں دیکھیں کہ اب اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم area معلوم کرتے ہیں تو area جناب ہوگا in terms of definite integral the integral from zero to pi over two of cosine x dx but now I know how to evaluate this this is equal to the indefinite integral cosine x dx in brackets یعنی جو خاص bracket notation introduced for evaluating the definite integral from zero to pi over two indefinite integral cosine x sine x کیونکہ زائرہ sine x کو differentiate تو cosine x result آئے گا اور اب sine x کو ہم نے evaluate کرنا ہے at the end points zero and pi over two using the first fundamental theorem of calculus تو اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ this result will be sine of pi over two minus sine of zero equals one جناب یہ آپ کا ایک example ہو گئے اس میں میں نے نوٹ کیجئے جانبوچ کر constant جو ہے c اس کو zero choose کیا تھا it's my choice it could be مقصد یہ ہے کہ sine of x plus two جو ہے وہ بھی anti derivative ہوتا cosine x کا لیکن میں نے وہ والا choose کیا جس میں constant zero ہوگا it's open to choice اچھا جی اب next بات کرتے ہیں جو ہمارے آج کے topic تھا mean value theorem for integrals اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس میں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہوں میں چونکہ یہ تھوڑا سا involved theorem ہے تو let's write some stuff about it اس میں سب سے پہلے تو ایک picture بناتے ہیں اور یہ picture آپ دیکھئے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں consider کرنی ہوں گی picture میں ایک continuous function دیا ہوگا ہے small f یا اب میں خالی اس کو f کہہ لیتا ہوں اور ایک interval دیا ہوئے a, b note کریں کہ اگر میں ایک m capital m لیتا ہوں ایک number and i'll use it to designate the maximum value of f on a, b یعنی جو highest value لے سکتا ہے function یعنی اگر graph میں بات کریں تو جو highest peak بنتی ہے graph کی وہ m ہو جائے گی اس کو m value number کا نام دیتے ہیں m capital m اور جو minimum value ہے اس function کی a, b پر interval میں اس کو ہم small m کہ لیتے ہیں ٹھیک ہے گی ہم پہلے بات کر چکے maximum minimum values کی now let's say that if we draw a rectangle of height capital m and another rectangle of height small m then notice from the picture that it's clear that the area under the curve of f is at least as large as the area of rectangle with height m and it's no larger than the area of the rectangle with height capital m okay f function کی minimum value with a certain height such that the area under the curve of function f is equal to the area of that rectangle یعنی یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو that would be nice actually کہ ہم ایک طرح سے ہمارے پاس ایک powerful tool آ جائے گا ایک اور area معلوم کرنے کا کہ جو function یعنی چونکہ confined ہے between two large and two rectangles one is you know very big and one is very small تو ایک ایک ایسا rectangle ہو ہونا چاہیئے کہ جو exactly area دے وہ area دے جو کہ graph کے نیچے لائے کرتا ہے function f تو یہ ہمیں اس کے بارے میں توڑی سی بات کرنی ہے یہ بات کچھ یوں ہیں کہ اس کو theorem کے طور پر لکھ دیتے ہیں کہ ہے کیا یعنی مقصد یہ ہے کہ exactly ہوگا یہی جو ابھی بات کی تو let's write it down in the form of a theorem and that theorem is the mean value theorem for integrals let's read this theorem ہے جو آپ کے اگر آپ کے پاس ایک continuous function ہے f and that function is continuous on a closed interval a b then there is at least one number x star in the interval a b such that the definite integral a to b of f of x dx which is namely the area under the curve of f is equal to f of x star multiplied by x excuse me b minus a تو یہ آپ کا mean value theorem ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ x star جو ہے وہ چونکہ a b کے درمیان کہیں لائے کرتا ہے تو ایک نمبر ایسا exist کرتا ہے جس پہ اگر آپ function کو evaluate کریں یعنی آپ کے پاس height آئے گی ایک طرح کی height آ جاتی ہے تو اور اس کو multiply کریں b minus a سے which is the width of the given interval تو آپ کے پاس ایک rectangle کا area ہی تو آتا ہے ظاہر سی بات ہے تو وہ area جو ہوگا اس rectangle کا برابر ہوگا area under the curve کے that's what we want to do اور اس کو proof کر لیتے ہیں and we'll see how this works actually تو آئیے proof کرتے ہیں اس کا proof میں یہ ہے جناب کہ میں extreme value theorem استعمال کروں گا جو ہم نے کسی ایک پچھلے lecture میں دیکھا تھا اس کو textbook میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں دیکھیں کہ اس theorem کے حوالے سے reference کیلئے آپ دیکھ لیجے گا اس کو ابھی اچھا وقت ہے دیکھنے کا تو جو function f ہے وہ continuous ہے so by the extreme value theorem it has to assume a maximum value capital M and a minimum value small m on the interval a b of course that's what we want it to be and then so we can say that for all x in the interval a b f of x is between small m and capital M basically confined by those two things اب یہ imply کرتا ہے کہ integral اگر میں لوں اس inequality کا یہ جو میں نے لکھی تھی اس میں اب یعنی integral میں لیتا ہوں from a to b تو میرے پاس result کیا آتا ہے result یہ آتا ہے کہ integral of m dx a to b is less than equal to integral a b f of x dx is less than equal to the integral of capital M dx x and this actually follows from theorem 5.6.7 part b in your textbook you can look it up اب یہ ہے کہ یہ میں بڑا رام سے evaluate کر سکتا ہوں جو left hand side wall integral تھا وہ برابر ہے small m times b minus a اور جو right hand extreme right پہ تھا وہ برابر ہے capital M times b minus a کے اور ان دونوں کے درمیان and then of course i have the definite integral of f of x اور یہ area represent کر رہے under the curve over the interval a b اب اگر میں b minus a سے divide کر دیتا ہوں اس سارے انقوالٹی کو تو result آتا ہے small m and capital M confines the quantity one over b minus a times the definite integral over the interval a b of f of x dx اب یہ جو last inequality ابھی ہم نے دیکھی برابر ہے this is actually a number between m small m and capital M یعنی one over b minus a times the you know definite integral of f of x obviously, it is a number between these two numbers that we just talked about small m and capital M so, what can we say now since the function f is continuous on a b then we can say something about it using the intermediate value theorem جو ہم نے کافی ار سے پہلے دیکھا تھا یعنی یہاں پہ بہت سارے theorems اب سمال کر رہے ہیں اور اب hopefully now you can see why we needed these theorems اور وہ intermediate value theorem تھا جناب theorem 2.7.9 in the textbook آپ دیکھ لیجئے وہ بھی ابھی اسی وقت دیکھ لیں تو اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھ لیتے ہیں اس کو we can say that since f is continuous and takes on all values on a,b using the intermediate value theorem f must assume the value 1 over b minus a times the definite integral of f of x on a,b at some point x star in that interval a,b so basically now we can say that this quantity 1 over b minus a times the definite integral equals f of x star and of course if we multiply both sides by b minus a تو ہمارے پاس result آتا ہے جو ہم چاہتے ہیں یہ جناب آپ کا proof ہو گیا اس theorem کا mean value theorem for integrals good theorem اور اس کو آپ کی جو homework problems ہیں اس میں آپ استعمال کریں گے تو please do that ایک آخری چیز جو ہے آج کی وہ لکھ لیتے ہیں اور باقی اس کے بارے میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ وہ ہے کیا last thing to be seen today is the average value of a function تو اس کی جناب definition آپ کے سامنے ہے definition ہے کہ جی if f is an integral if f is integrable on the interval a b then the average value of the function f on the interval a b is defined as 1 over b minus a times the definite integral f of x dx یہ جناب آپ کی وہی value ہے جو ابھی ہم نے دیکھی proof میں of the mean value theorem for the integrals تو اس کے بارے میں غور و فکر آپ کر سکتے ہیں in your own good time تھوڑی سی homework problems بھی ہیں اس کے حوالے سے تو آپ کریں گے تو you'll see what this means actually باقی سوالات of course we can entertain on the email تو یہ جناب آج کا lecture ہو گیا hopefully we had fun very important theorems we saw today ان کے بارے میں غور و فکر کیجئے گا سوالات چلتے رہیں گے next time پھر آپ سے ملاقات ہوگی thank you for your time اللہ حافظ